بولن شہر ہیوانیت کان پر یوپی پولیس کی لاپرواہی کی پول لگتار کھل رہی ہے پیڑتوں نے بیس میرٹ تک فون کیا تب بھی پولیس کا فون نہیں اٹھا ہے اور واردات کے آر تالیس گھنٹے بعد بھی حال بہی ہے آج تک سمباداتا نے موقع واردات سے سو نمبر فون کیا لیکن لگتار کوشش کے بعد بھی نمبر بیزی آتا رہا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ڈی آئی جی میرٹ سے بات کیا ہم لوگوں نے آج تک نے تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل گلچ اس میں کچھ ہے جس کے اوپر کاروائی کی جائے گی جس کو دیکھا جائے گا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اب بھی ٹیکنیکل گلچ کا حوالہ دیتے رہیں گے کب تک اتنی بڑی گھٹا گھٹ گئی اور ابھی بھی ٹیکنیکل گلچ کی بات کر رہے ہیں بولن شہر میں ہوئے گینگ ریپ کی واردات کے بعد کیا اتتر پردیش پولیس سدری ہے کیا سو نمبر کا ریسپونس صحیح ہوا ہے اس سمیں ہم ٹھیک اسی جگہ پر ہیں جہاں اس گھنونی واردات کو انجام دیا گیا واردات کے بعد سو نمبر پر کال کیا گیا لیکن فون نہیں اٹھا 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا سو نمبر کا ریسپونس صحیح ہوا ہے ہم اپنے فون سے سو نمبر ڈائل کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کیا فون اٹھتا ہے ہم نے سو نمبر ڈائل کیا ڈائل کیا گیا نمبر ابھی ویسٹ ہے کرپیہ تھوڑی دیر بعد فون کریں اور سسکرائبر is right now بی جی پلیز ڈائل آفٹر سم ٹائم ظاہر سی بات ہے یہ میسیز آپ کو سننے کو مل لائے کہ ڈائل کیا گیا نمبر ابھی ویسٹ ہے تھوڑی دیر بعد کال کریں ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سو نمبر کا رسپونس جو ہے وہ ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے کیونکہ بار بار اسی طریقے کا میسیز جو ہے وہ سننے کو مل لائے ہم کافی دیر سے سو نمبر کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فون جو ہے وہ نہیں اٹھ رہا ہے اسی طریقے کا میسیز جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے کہ ابھی ویسٹ ہے تھوڑی دیر بعد کال کریں ظاہر سے بات ہے واردات کے بعد پیڑت آخر کس سے گوہار لگائے سب سے پہلے واردات کے بعد سو نمبر پر ہی کال کیا جاتا ہے لیکن جب سو نمبر پک نہیں ہوگا تو لوگ کس کو فون کریں ایک بار ہم پھر ڈائل کر یہ چیک کر لینا چاہتے ہیں کہ کیا اب فون اٹھتا ہے ہم نے پھر سو نمبر پر کال کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فون اٹھتا ہے ڈائل کیا گیا نمبر ابھی بیست ہے کرپیہ تھوڑی دیر بعد فون کریں اس بار بھی سیم میسیج وہی میسیج سننے کو ملائے کہ ابھی بیست ہے تھوڑی دیر بعد کال کریے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کسی واردات کو کوئی واردات جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پیڑت ہوتا ہے وہ کس کو فون کریں کس سے اپنی گوہار لگائے کیونکہ واردات کے بعد سب سے پہلے سو نمبر پر ہی کال کیا جاتا ہے لیکن جب اتھتر پردیش میں بلند شہر میں یہاں پر سو نمبر کا ریسپونس یہ ہے تو پھر کس سے گوہار لگائے جائے حالانکہ اس واردات کے بعد سرکار کی طرف سے اتھتر پردیش سرکار کی طرف سے تمام دعوے کیے گئے پانچ آفیسروں کو آنند فانند میں سسپینڈ بھی کر دیا گیا لیکن کیا اس سے صورت خال صحیح ہوا ہے کیا تصبیر بدلی ہے سو نمبر کے ریسپونس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا نہیں لگ رہا ہے پیٹرولنگ کی حالت بھی جس کی تس ہے ظاہر سی بات ہے اتھتر پردیش شرکار جب تک یو پی میں قانون ویوستہ کو درست نہیں کرے گی سو نمبر کے ریسپونس کو صحیح نہیں کرے گی تب تک آخر اتھتر پردیش کے لوگ اپنے آپ کو کیسے سرکشت محسوس کریں گے ظاہر ہے سوچنے کی بات ہے کمم رتیش مشرا کے ساتھ انجمشرا بلند شہر آج تک اور وہ بولتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو کیونکہ ہم نے بدلاؤ لے کے آئے سوچیں آپ یہ بدلاؤ ہے بلند شہر میں اسے محض ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ماں بیٹی کے ساتھ گینگریب ہوتا ہے اس کے بعد پولس نے جس طریقے سے تبتیش کی اسے دیکھ کر کہنا ہی پڑتا ہے کیوار یوپی پولس کیا آپ یقین کریں گے کہ وارداد کے بعد پیڑت پروار موقع سے پورے بیس منٹ تک پولس کو کال کرتا رہا لیکن کنٹرول روم کا نمبر لگاتار بیزی آتا رہا ہے اس کے بعد جب کسی طرح پولس سے بات بھی ہوئی تو بھی پولس کو ان تک پہنچنے میں بیس منٹ لگ گئے پھر اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ اور بھی عجیب ہے لیکن اس سب سے پہلے یہ گھٹنا قریب دو سے تین گھنٹے تک ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد بیس منٹ پلس بیس منٹ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا بلند شہر کے پاس ہائیوے پر ہوئے جس جوال گینگ ریپ کی واردات نے پورے دیش کو ہلا دیا اس میں پولس کی لاپروہی کی اپنی الگ کہانی ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں ماں بیٹی سے بلاتکار اور پورے پریوار سے لوٹ پاٹ کی واردات کے بعد پیڑیت پریوار دیر تک پولس کی مدد کا انتظار کرتا رہا اور شہر سے محض ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر کھیتوں کے بیچ پڑے ہونے کے باوجود ان تک پولس کے پہنچنے میں چالیس منٹ سے زیادہ لگ گئے اب بے شک سی اے مکھیلے شیادوں کے حکم پر بلند شہر کے اسیس پی ویبھاؤ کرشن سمیت پانچ پولس افسروں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہو لیکن یہ واردات اور اس کے بعد پولس کا ایکشن اپنے آپ میں یوپی پولس کے کام کرنے کے طور طریقے کی پول کھولتا ہے پیڑیت پریوار کی مانے تو اس واردات کے دوران ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ انہیں سنبھلنے میں ہی وقت لگ گیا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کسی طرح اپنے بندھے ہاتھ پاؤں کھول کر موبائل فون سے سو نمبر پر کول کیا تو پورے بیس منٹ تک سو نمبر انگیجڈ یعنی بیزی آتا رہا جبکہ اتنی بھیانک شاریریک اور مانسک ترازدی سے گزرنے کے بعد اس پریوار پر ایک ایک منٹ بھاری پڑ رہا تھا موبائل اٹھا کہ میں نے سو نمبر پر کھول کیا تو سو نمبر بجی جاتا رہا پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد سو نمبر پر تین چار وار بیل گئی ہے کوئی رسپونس نہیں ملا ہے پھر اس کے بعد ہمارے ایک مطر نوے ڈام رہتے ہیں اور انہیں میں نے کھول کیا ہے انہیں بتایا بھائی میرے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ گئی ہے گھٹنا کے بعد لگوک بیس منٹ جب گزر گیا اس کے بعد جو پیڑیت لوگ ہیں انہوں نے موبائل سے فون کیا یہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سو نمبر پر فون کیا لیکن وہاں سے جواب نہیں ملا تو انہوں نے اپنے کسی پلچت کو فون کیا جب پریوار کے لوگ کافی دیر تک سو نمبر یعنی کنٹرول روم میں فون کر تھک گئے تب انہوں نے کسی طرح نویڈا میں اپنے ایک دوست کو فون کر ان سے مدد مانگی گھر والوں کی مانے تو اس کے بعد انہیں بلند شہر کے کنٹرول روم کا دوسرا نمبر ملا اور وہاں سے پولیس کپتان کا کسی طرح انہوں نے پولیس کپتان سے بات کر اپنی حالت پیان کی لیکن اس کے بعد انہیں اور 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا تب جا کر پولیس کی دو گاڑیاں ان کی مدد کے لیے موقع واردات پر پہنچی اسے کاحلی کے انتہاں کہے یا پھر صرف ڈیوٹی نبھانے کی کھانا پوری سڑک سے محض دو سو میٹر کے فاصلے پر گنہگار ماں بیٹی کے ساتھ ریپ کرتے رہے اور ہائیوے سے پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی گزر گئی اور انہیں کسی بات کی بھنک تک نہیں لگی ذرا پیڑیت پریوار کی حالت سوچئے کی بدماشوں کے قبضے میں مو بند ہونے کی وجہ سے ماں بیٹی بھی چپ چاپ پولیس کو گزرتا ہوا دیکھتی رہی لیکن مدد کے لیے آواز نہیں لگا سکی گھر والوں کی شکایت ہے کہ صبح جب پولیس ان تک پہنچی تو انہیں مدد اور میڈیکل جانچ کے لیے اسپتال لے جایا گیا لیکن وہاں صرف قانون کے نظریے سے ہی میڈیکل جانچ کی گئی جبکہ چودہ سال کی پیڑیت لڑکی بھوک اور بخار سے تڑپ رہی تھی لیکن اسے نہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز دی گئی اور نہیں بخار کی کوئی دوہ یہی حال پریوار کے دوسرے لوگوں کی موقع پر موقع پر موقع پر پہنچنے موقع پر